اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو اندر ویلوگ تو آج سب سے بہتے ہیں تو آپ ہمارے ویلوگ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آج یہ ہے کیمہ چکن کا ون کیجی کیمہ ہے میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں چپلی کواب کی ون کیجی کیمہ ہے اس میں میں نے رالا ہے سابت دھنیا دو چمچ زیرہ دو چمچ کٹی لال مرچے تین چمچ پسیوی لال مرچے دو چمچ ہری مرچ چار سے پانچ ادد پیاس تین ادد بری کٹا ہوا دھنیا اور بری کٹا ہوا پودینہ گرلک کیا ہوا تازہ لہسن نمک اور اپنا یہ ساری چیزیں ملا کے نمک وغیرہ ملا کے ہم نے کافی دیر کے لیے رکھ دینا ہے اس میں جتنا زیادہ مسالہ میرینٹ کریں گے اچھی سی گرنش ہوگی جتنا ٹائم لگے گا اور اچھا اس میں فلیور آئے گا گرنش کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں پہلے یہ سارا یہ جو ہے میں اس کو سارا ایڈ کرتی ہوں پھر میں آپ کو چپلی کباب ریڈی کر کے دکھاتے ہیں کیمہ میں نے اچھا سا میرینٹ اس میں مسالہ کر دیا ہے اس میں ٹیمارٹر بری کٹے ہوئے ٹیمارٹر بھی ایڈ کرنے وہ میں پھول گئی تھی اور انار دانا میں نے اس لینی اس میں ایڈ کیا کیا موسم ہو گیا ہے چین بچوں کے گلے خلاب ہونے کا ڈرے چلیں اب چلتے ہیں سی کباب بناتے ہیں یہ چپلی کباب بناتے ہیں پہلے میں نے کڑائی میں رکھنا ہے کی پھر میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے بلڈی ہوتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں کچھے کیمہ کے کباب یعنی چپلی کباب بھی کہتے ہیں ایک سار لوگ اسے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کٹی لال میرچ، نمک، زیرہ، پسی لال میرچ، ہارے میں، ٹاماتر بری کٹی ہوئی اور پیاز بری کٹی ہوئی، دھنیا بری کٹا ہوا، پودینہ بری کٹا ہوا، ثابت دھنیا اور زیرے کو اچھا سا براؤن کر کے اس کا ہلکا ہلکا دردرہ کوٹا ہوا ہے میں نے وہ ڈالا ہے، نمک ہے اور اپنی یہ ساری چیزیں ڈال کے میں نے اچھا سائی سے میرینیٹ کر کے رکھا ہے، میرینیٹ کر کے کافی دیر رکھا ہے نمک شمک جو ہے میں نے اپنا چیک کر لیا ہے کہ اس میں برابر ہے، ہلکا سا ٹیسٹ کر کے تو آپ دیکھتے ہیں، کڑائی میں میں نے رکھ دیا ہے تیل اس میں ہم نے کرنا ہے یہ ڈیپ فرائی، ڈیپ فرائی کر کے، ریڈی کر کے، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چپلے کباب کیسے ریڈی ہوتے ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی ریسیپی ہوتی ہے لیکن آپ یہ گھر کی ہی ریسیپی ہے اس میں کوئی بزار کے مسالے نہیں ہیں کہ میں پیکٹ والے مسالے لاکے ڈالے ہیں آپ کوشش کریں یہ بنا کے کھائیں اور مجھے بتائیں کامنٹ باکس میں کہ میرے گھر کے مسالوں کی بنی ہوئی اور باہر کے مسالوں کی بنی ہوئی چیز میں کیا ذائقہ ہوتا ہے اور کیا فرق ہوتا ہے ہائے میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چپلی کباب کی ریسیپی سارے گھر کے مسالے ہیں باہر کی میں کوئی ایسی پیکٹ والے کوئی مسالے نہیں ہیں کوئی چیز نہیں ہیں تو چلے آئے پھر میں چلتی ہوں کچن میں اور آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتی ہے دیکھیں میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے یہ کباب ایک ایک کر کے میں نے سارے ڈالنے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں بچوں کی فرمائش ہے کہ وہ اسے برگر میں لگا کے کھائیں گے یا روٹی سے کھائیں گے اب دیکھیں اسی لئے میں نے بڑے بڑے بنایا ہے کہ برگر میں اگر لگانے ہو تو اب آسانی لگ جائیں گے ایک ایک کر کے میں نے یہ کواب اس میں ڈالنے ہیں آہستہ سے تیل کافی گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں تیل کافی گرم ہوا ہے اس لئے میں نے اس بڑے ہیں تو دو ڈالنے ہیں بس چلے اب اسے تھوڑا ڈی فرائی ہونے دیتے ہیں پھر میں آپ کو سار سار دکھاتی جاتی ہوں کہ یہ ڈی فرائی ہو کے کیسے لگتے ہیں اس سے پہلے جو ہے آزان ہو رہی تھی تو میں دکھا نہیں سکی یہ ڈی فرائی ہوئے میں میرے کباب رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈی فرائی ہوئے میں یہ آزان کی وجہ سے میں آپ کو دکھا نہیں سکی یہ میرے سارے کباب جو ہے ریڈی ہو کے رکھے ہیں کچھ کیمہ ہیں ابھی اس بناتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ریسیپی شیئر کرتے ہیں آپ کبھی یہ ریسیپی گھر میں مسالے وغیرہ لگا کے دیکھیں تو آپ کو خود کو بہت اچھا لگے گا گھر کی ریسیپی کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ذائقے دار ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ہنکا سا اب یہ میں نے تھوڑا اس کو بھی پلچنا ہے بھاری کافی ہو رہے ہیں بڑے ہیں تو کھائے نہیں جا رہے بڑے بڑے بچوں کے برگر ہوگی جیسے بڑے 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 بنانے پڑے ہیں یہ میں چھوٹے 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 ہی اچھے لگتے ہیں بنائیں چلیں اتنے ہوتے ہیں یہ ریڈی پھر میں جاتی ہوں بچوں کو اپنا رائتہ شاہدہ جسر خان رائتہ رکھنے کو کہتی ہوں مصالات وغیرہ رکھنے کو کہتی ہوں کیچپ رکھتے ہیں دستر خان ریڈی کرتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملوں گی برگر بلکل ریڈی ہونے کے پاس پھر مسالہ لگی ہوئی رکھتی تھی یہ مسالہ ماز کی فرماج کی کہ میں نے فیچ بھی کھانی ہے تو میں نے یہ فیچ پڑھائی ہونے رکھتی ہے اب میرے برگر ہو گئے ہیں ریڈی تو برگر آپ کو بچوں کے پاس دیکھا جا کے رکھتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ برگر ریڈی ہو کے کیسے لگیں برگر ہو کے آگئے ہیں ریڈی یہ دیکھیں یہ کچھے کیمے کے کباب کے برگر ہیں یہ محمد مالیج نے اب کھانا ہے اور کھا کے بتانا ہے کہ کیسے بنے ماز یہ بھی لیاؤ مائیونس اور گرلک کی کیچپ باہر رکھیں بیٹے کچن میں میں لاتی ہوں آپ کھاؤ یہ لو گرلک کی کیچپ اتنے میں فیش فرائی کر رہی ہوں آپ یہ کھاؤ اور برگر اور ریڈی کر رہی ہے گوڈ ہے محمد مالیج گوڈ ہے ٹھینکیو بابا جانی تو کہہ رہے ہیں مازہ ہی نہیں آیا بابا جانی نے ابھی چیک ہی نہیں کیا ٹیسٹ کیا پوچھو دائی میٹھی ہے دائی کھاں سے میٹھی آئی سارے چیز ہے صحیح مسالہ ہے صحیح لگے چلے چلے آپ کھانا کھائیں میں فیش لے کر آتی ہوں اتنے ہیں اوکے کچھگی میں کے کباب یہ کیسے پسارا مسالہ مارینیٹ ہوا ہوا نظر آ رہا ہے بہت اچھے اور بہت ذائقے والے مزیدار کباب بنیں آپ بھی یہ ریسیپی شیئر کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیں کومنٹ باکس میں کیسے لگی یہ دیکھیں فیش بھی آ گئی ہے ماریٹ کے بابا کھانے لگے ہیں فیش اور ماریٹ کھا رہا ہے برگر اللہ آپ کو نصیب فرمائے میں نے کھانا ہے پریدی نہ میں برگر کھا سکتی نہ فیش کھا سکتی اب میں کھاتی ہوں کھانا اپنا پریدی کھانا لے کے آتی ہوں پھر ملتے ہیں ہم آپ سے کھانے کے بعد ہم نے کھانا کھا لیا اب ہم نے کرنے اور سونے کی تیاری آج کی ویڈیو کرتے ہم یہ ہی ختم اگر آپ ہماری ویڈیو پسند ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکر کریں پلیز پلیز کریں بائی